کوئی پوچھے آپ یشو مسیح پر وشوات دیکھا کبھی آپ نے یشو مسیح دیکھا تو نہیں بھئی تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں آپ پرمیشور ہے دھیان سے سنیے گا بائبل کیا کہتی ہے فلپیوں چوتھا دھیانس کی چھٹی آیت کو پڑھئے فلپیوں چپٹر فور ورس سکس ایک دوسرے کو بولیے بہن بھائی کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو ہم کئی بار ہڑیانیمی میں نا ہمارے وہ جو بجورگا اے وہ پوک کسی بات کی چنتہ نہ کر وہ پرالہ سب ٹھیک کر آگا بولتے ہیں نا پین جی ٹینشن نہ کرو تسی چنتہ نہ کرو راب نو مانتے ہو نا مانتے ہو نا راب نو تیلو کی کی کہنے دیا ہاں جی تیلو کی کی کہنے دیا ہاں جی تیلو کی کی ٹینشن راب آپے کرے گا اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لوگ آکر ٹینشن دیتے ہیں یادی وہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں پریشان ہیں تو لوگ انہیں ملنے جاتے ہیں تو یہ ہی نہیں پتہ لگ رہا ہوسلا دے رہے ہیں یا گربٹ کر رہے ہیں ان کو کہنے ویر جی تسری پمار ہو کنا ٹیم ہو گیا پمارنو بہت ٹیم ہاں ویسے تھا تھوٹی شکل بھی چپڑ بار کی لگ دیئے تھوٹی جڑی شکل ہے نا بہت کمجور ہوگی اندر چلے گئے نہیں آلپ گار نے اندر چلے گئے نہیں تسری اتھے پہے پہنا کچھ نہ کچھ کری جائے وہ کہنے میں تو بہت کچھ کری جائے سننا دھیان سے جب کبھی آپ کسی کے پاس جائیں آپ کے وہاں کھڑے ہونے سے اس وقتی کو آس ہونی چاہیے میں بچوں گا ایدر 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 یدی آپ کا کوئی نام سنے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے ہو اس کا فون آ گیا اب میرے لئے کچھ ہوگا پریسے لور پریسے لور یاد رکھئے پر میں شور آپ سے پیار کرتا ہے اس لئے اپنے پیار میں سے ایک شبت آپ کو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرنا کسی بھی بات کی چنتہ مت کرنا پربو یہ پہاڑ میرے اوپر گٹ جائے گا پربو یہ آندھی چل رہی ہے پربو یہ پریشانیاں مجھے پریشان کر رہی ہے پربو میری وائپ میرے اوپر وشواس نہیں کرتی پربو میرا ہسپنڈ میرے اوپر وشواس نہیں کرتا پربو میرے بچے میرے اوپر وشواس نہیں کرتے پربو کہتا ہے کسی بھی بات کی پربو میری نوکری چلے گی پربو میرا بیجنس ڈوب گیا پربو کیا گئے گا کسی بھی بات کی پربو ایتھے آو دیکھو میری رسوئی دے سارے پیپے کھالی نے کچھ سال پہلے کی بات ہے میں نے دکھایا فرمیشن میری رسوئی کے سارے پیپے کھالی پربو میں کیا کروں یہ دیکھو جیب بھی کھالی ہے تو پربو نے بولا مجھے اچھا لگا کہ تُنہیں اپنی جیب اور اپنے پیپے مجھے دکھائے اگلے دن صبح کے وقت میں کال آتی ہے کیا آپ گھر میں ہیں دیان سے سنیے گا پاسٹر کبھی بھی کسی کو آفرنگ نہیں دیتے کس کس کو سمجھ جارہے ہیں لیتے ضرور ہیں لیکن بائبل کہتی ہے پاسٹرز کے لیے دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا پاسٹرز کے لیے یہ جو آیت ہے نا دیا کرو تو تمہیں یہ میرے لیے اپوسٹرز کے لیے پریز ڈالورڈ دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا تو میرے پاس ایک کال آتی ہے آپ گھر میں ہیں جی میں گھر میں ہوں آپ کی تاریف میں پاسٹر سو اینڈ سو اوکے آپ میرے گھر آنا چاہتے ہیں ہاں اب دل میں تھا نہ آؤ کیونکہ پیپے کھالی ہیں باکس کھالی ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ دو بھائی تھے جو آج پاسٹر ہیں پہلے پاسٹر نہیں تھے میں نے ان کو بولا جاؤ رسوئی کے تاڑا لگا دو کھولیں گے نہیں ہم وہ جب آئے تب بھی ہمارا دل دک 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 کئی سو سپیڈ پر تھا اور ہم پراتھنا 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 کرتے رہے پربو وہ راستے میں سے واپس لوٹ جائیں راستے میں سے واپس لوٹ جائیں پربو جی وہ تو پاسٹر ہیں انہیں اگوائی کیجئے اگوائی کیجئے اگوائی کیجئے وہ آپ کی آواز سنیں گے پرمیشن نے واپس بھیج دیجئے لیکن افسوس ہمارے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آواز آتی ہے اور ہم دروازہ کھولتے ہیں پاسٹر دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ہم نے بولا جی آئیے اور دل میں ایسا یہ آگ کیوں گئے یہ آنے نہیں چاہیے معلوم تھا ہمیں کہ پاسٹر جی اکیلے آ رہے ہیں لیکن جب ہم نے ویلکم کیا تو پاسٹر جی بھی تھے پاسٹر جی کی اندھاگنی بھاگوان بھی ساتھ تھی اور چھوٹے چھوٹے تین بچے بھی ساتھی تھے میں سوچا بھائیہ ایک کو تو چلو ہم ہینڈل کر لیتے کسی نہ کسی طریقے سے ان سب کو کیسے کریں لیکن اندر ہی اندر پراتھنا پراتھنا پربو کیا کرے پربو کیا کرے یہ وچن باہر پر ہنسلہ دے رہا تھا کسی بھی بات کی کسی بھی بات کی کسی بھی بات کی پر چنتہ آپ کوئی کہے چنتہ مت کر پھر بھی پربو آ رہی ہے چنتہ ادھر سے کمیو در سے کیا کروں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا سوال پاسٹر جی کا ایک ہی تھا کچھ بناو نہ ہاں جی کچھ بناو کی بنایئے ہمتہ میں ہی بڑھے تو ہم نے بولا ہاں میں کہا سسٹر آپ بنا لیجی وہ کہے انہوں نے بولا تو رسوہی پہ تو تالہ لگا ہے میں کہا دے دے چاپی چاپی دے دے انہوں نے چاپی دی لی اور جا کر لاکھ کھولا پاسٹر جی مجھ سے پوچھ رہے تھے سب کچھ ہے نا میں ہاں ہاں سب کچھ ہے سب ڈبے پرے ہوئے اچھا اچھا پھر تو ٹھیک ہے اندر گئے ہاں سوری جب میں نے بولا سب کچھ ٹھیک ہے تو پاسٹر کہتا ہے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے میں کہا ہاں جی اچھا وہ مہر کو بڑا عجیب سا لگا پاسٹر سب کچھ ٹھیک ہے کہ نام سے حیران سے ہو گئے جیسے کہ ان کو پتا ہوگی سب کچھ کھا لیے جب دیکھا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کی سٹوپ کے اندر تیل بھی نہیں تھا پاسٹر کی وائف آتی ہے اور کان میں کچھ کہتی ہے اور پاسٹر کچھ دیکھا میں بھی سوچو پرمیشن ہے انہی دور تو میں نے لے کے آیا اہ میں کمیں ہو سکتا ابھی سارے پیٹ پے پر ایوی ہون میں کہا پاسٹر بھی سمجھا لیے میں آپ کے گھر کا راشن بھرنے آیا ہوں بہت دیر تک سوچتا رہا پاسٹر بھی دیتے ہیں پاسٹر کسی کو دیتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سالوں سے کبھی کسی پاسٹر کو دیتے نہیں دیکھا تھا لیتے جرور دیکھا تھا لیکن اوز دن میں نے پاسٹر کو دیتے دیکھا پاسٹر مجھے اسی دن لیا اور مارکٹ میں گیا کیا کیا خریدنا ہے سب کچھ خریدا آٹا میرا بھروایا تیل تو نہیں بھروا پائے وہ لیکن انہوں نے پیسے دے دیئے کہ آپ یہ تیل بھروا لے باکس میں سب کچھ بھرا سب کچھ میں بڑی تڑی میں تھا اور اندر سے کہہ رہا تھا پرمیشور واقعہ میں آپ مہان ہے کیا میری چنتہ کرنے کا کوئی فائدہ ہوا کیا میری چنتہ کرنے کا کوئی کچھ مطلب کچھ ایسا مجھے پراپت ہوا جو جس سے کی میں کہوں ہاں مجھے اور چنتہ کرنی چاہیے نہیں تو پھر بائبل کیا کہتی ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو جی آگے پڑھیں پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پراتھنا اور ونتی سنیے تمہارے نیویدن پراتھنا اور ونتی اور ونتی کے دوارہ کے دوارہ دھنیوید کے ساتھ ایمین 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 سنیے صرف پراتھنا نہیں صرف نیویدن نہیں صرف ونتی نہیں سمجھ رہے ہیں صرف پراتھنا نہیں صرف نیویدن نہیں صرف ونتی نہیں پرنتو دھنیوید کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کی پراتھنا دھنیواز کے ساتھ نہیں ہے تو وہ جیرو ہے اگر آپ کی ونتی دھنیواز کے ساتھ نہیں ہے تو وہ جیرو ہو سکتی ہے آپ کی آپ کی نیویدن اگر دھنیواز سے بھرے ہوئے نہیں ہیں تو وہ سویکار ہونے بڑے مشکل ہو جائیں گے تو یاد رکھئے گا دھنیواز کے ساتھ پرمیشور کے سمک اپسٹت کیے جائیں ایمین دھنیواز کے ساتھ پرمیشور کے سمک پسٹت کیے جائیں رکھ دیے جائیں لائے جائیں حاضر کر دیے جائیں Praise the Lord اگر دھنیواز کے ساتھ کچھ آپ رکھتے ہیں کیونکہ دیکھئے اگر میرے گھر میں رسوئی کھالی تھی لیکن پھر بھی تا پربو پرمیشور انگرے کھاری پرمیشور پربو جی انہیں روک دیجئے دیان سے سنیے گا اپنی بدھی کا سہارا نہیں لگایا ایک فون کال نہیں کیا پرن تو کیا کیا پرمیشور سے پراتھنا پربو آپ ہی کچھ کیجئے پربو اب کیا ہوگا پربو انہیں کہاں سے کھلاوں گا پربو اب کیسے کروں گا پرمیشور کچھ آپ ہی کیجئے کچھ آپ ہی کیجئے اور آواز آتی ہے کسی بھی بات کی دھمت کر نہیں خوشششو مر 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 آپ ایک بات ہے آپ پرمیشور کی بیٹی ہیں آپ پرمیشور کی بیٹے ہیں آپ پرمیشور کی کلیسیا ہے سوچی ہمیں کتنی چنتہ تھی کہ گرمی آئے گی تو کیا کریں گے وہ دن بھی تھے جب ہم نے گرمی کے اندر جون جولائی کی گرمی کے اندر بیسمنٹ میں چرچ لگایا وہ دن بھی تھے جب ہم نے گرمی کے اندر پنکھے ہیں لیکن لائٹ نہیں ہے اور پھر بھی ہم نے جون جولائی کی گرمیاں کو بٹایا لیکن یہ دن بھی ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں ایس ہی چاہیے اور چرچ کے لیے ایس ہی چاہیے تورانت چھے لوگ دے دیتے ہیں Praise the Lord اب ہو سکتا ہے کلیسیا کے جو لوگ بیٹھے ہو نہیں نہیں آپ بھول رہے ہیں پانچ تھے لوگوں نے پانچ لوگوں نے کہے تھے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہمارے چرچ کی سماپتی ہوئی سماپتی ہونے سے پہلے ہم نے بولا تھا ایک اے سی چرچ دے گا ہاں یا نہ لیکن جیسے چرچ کی سماپتی ہوئی تو ایک بھائی ہمارے پاس آتا اور کہتا ہے اپوسر جی ایک بھائی ہے وہ چھٹا جو اے سی ہے اس کو دینا چاہتے ہیں کس کس کو سمجھ آ رہا ہے سوال اس بات کا نہیں ہے کلیسیا چھوٹی ہے یا بڑی ہے سوال اس بات کا ہے ہماری پراتھنا دھنیوات کے ساتھ پھری ہوئی ہے یا نہیں ہے Praise the Lord جدی ہماری پراتھنا نمیدن اور ونتی دھنیوات کے ساتھ بھرا ہوا ہے تو سویکار کیا جائے گا اس کو سفل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا آپ کو آششت ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہتا ہوں پرمیشو سے باتیں کرو پرمیشو سے بات چت کیجئے آپ کے اوپر کوئی بھی چت کا مطلب یہ نہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیا اور کہیں پرابو نے کہا کچھ بھی آپ کو فیل ہوا آپ نے کہا پرابو نے کہا نہ ہے دھیان سے سنیے گا پرمیشو جب بولتا ہے جیدہ تر آپ بات کریں گے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے جیدہ تر آپ بات کریں گے پراتھنا میں لیکن جب پرمیشو بولے گا تو وہ پورا ہوگا پرمیشور جادہ نہیں بولتے پرمیشور کم بولتے ہیں سب ایک دوسرے سے بولیے پرمیشو جادہ نہیں بولتے پرمیشور کم بولتے ہیں جادہ بولنے کے لئے پرمیشو نے آپ کو اور مجھے کھڑا کیا ہاللوئیہ لیکن ہمیں بھی اتنا بولنا ہے وہ جادہ ہونا چاہیے جو بائیبل سے میچ کھانا چاہیے یادی آپ بائیبل سے سمبند رکھنے والی بھاشا کا اپیو کرتے ہیں یادی آپ بائیبل کے وچنوں کا اپیو کرتے ہیں اپنی پراتھنا میں اور دھنیوا دیتے ہیں تو آپ کی پراتھنا سفل سفل اور سفل ہوتی چلی جائے پریزو لڈ پرمیشور سے آپ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں پرمیشور سے آپ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں صبح کر سکتے ہیں بھوڑ کے وقت میں کر سکتے ہیں آپ پھر آٹھ بجے نو بجے دس بجے بارہ بجے آپ شام کو کر سکتے ہیں رات کو کر سکتے ہیں کبھی بھی بات کر سکتے ہیں پرمیشور ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں ایمین آپ سو گئے اور رات کو قریب تین بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہیں اور آنکھ کھلتی ہیں کھلتی ہیں آپ کہتے ہیں پربو آپ کی نام کی مجموع پربو آپ مہان دیں Oh hallelujah praise the Lord praise the Lord دنیوات پرمیشن اس اچھی نیند کے لئے اور آپ نے زیادہ پراتھنا نہیں کی لیکن آپ سو گئے اگلے دن پھر سے ایسا ہی ہوتا آپ کی تین بجے پھر آنکھ کھلتی ہیں اور آپ Oh پرمیشور شکر ہے آپ نے مجھے ایک بار پھر سے آج اٹھنے کا موقع دیا دنیوات پرمیشور دنیوات پربو آپ کی نام کی مہمہ ہو پربو آپ نے مجھے کل سنبھالے رکھا آج کی راست سنبھالے رکھا آپ نے مجھے سرکشت کیا اور آپ زیادہ پراتھنا نہ کر پائے لیکن آپ کو نید آ گئی اور آپ سو گئے تیسرے دن آپ کی آنکھ پھر کھلتی ہیں اور آپ پھر اٹھتے ہیں اور اب آپ کا آتما آپ سے کہتا ہے آج میں پربو سے زیادہ دیر بات کروں گا اور آپ نے پراتھنا کا سمیہ تھوڑا اور بڑھا دیا اپنے آپ بڑھ گیا آپ سو گئے اور اگلے دن آپ کی آنکھ نہیں کھلتی لیکن لیٹ کھلتی ہے اپنے آپ دھیانت سے سنیے گا تین بار آپ کو گریس نے اٹھایا اس کا نام یش مسیح یعنی پرمیشو کی سامرت نے اٹھایا اپنے پریم کو دکھانے کے لیے لیکن چوتھی بار پرمیشو آپ کے پریم کو دیکھنا چاہتا ہے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے چوتھی بار پرمیشو ویٹ کرتا ہے کیا یہ آج میرے لیے اٹھے گا یا نہیں اور چوتھی بار آپ لیٹ ہوئے پرندو اٹھے اور آپ نے کہاو پربو سوری میں لیٹ ہو گیا پربو پربو آپ کے نام کی مہمہ آپ مہان ہے پرمیشو آپ صرف شکتی ایمان ہے پربو آپ کے نام کی مہمہ اور آپ کی تعریف ہو پربو آپ جانتے میں زیادہ پراتھنا نہیں کر پاتا یا پاتھی پربو میں جلتی سو جاتی ہوں لیکن پھر بھی پرمیشو میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں اور یہی سسٹم ایک مہینہ کیا آپ یہ شکے بینا رہنی پائیں گے آپ کہیں نائی ایک گھنٹہ پراتھنا کرو نائی دو گھنٹے آپ جبردستی کسی کو آتمک نہیں بنا سکتے پرندو آتمک وہ بنائے گا جس نے آپ کو اپنے پاس بولایا ہے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہاں پر کون لیا پرمیشو آج آپ کو یہ سندیش کون دے رہا ہے دکھنے میں میں ہوں لیکن صحیح معینے میں آپ سے پرمیشو بات چت کر رہا ہے پریز دو لڑ بہت پار ہم پرمیشو کے سامنے پربو یہ دے دے وہ دے دے ایسا کر ویسا کر یہ کر وہ کر پربو مجھے چنگا کر مجھے چنگا کر پربو مجھے چھٹکارا دے چھٹکارا دے او پربو دنیواد ایسے ہم پراتھنا کرتے اور پرمیشو سے کہتے پربو آپ نے میری ڈیڑھ گھنٹہ برداست کی آپ کا دھنیواد کرتا ہوں یہشو کے نام میں آمین اور ہم چل دیتے ہیں اور ڈیڑھ گھنٹے بعد پرمیشو کہتے ہو سن سن ہرے سن اور ہم ہم نے تو آمین کی اور چل دی رو جاتا ہے سنا کے چلا جاتا ہے رو جاتا ہے سنا کر چلا جاتا ہے لیکن دھیان سے سنیے گا ایک رات پرمیشو نے مجھ سے بولا وینود بیٹا جیسے تو مجھ سے بات کرتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے تو اسے بات کرنے کا کیا تو مجھے کہہ سکتا ہے پربو اب میں بول چکا اب آپ بولیے ہو کیا آپ میں سے کبھی کسی نے کہا سوچئے تھوڑا سا سوچئے تھوڑا سا سوچئے میں ان کو بولتا چلا جاؤں ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے کچھ نہ کچھ بولتا ہی چلا گیا بولتا ہی چلا گیا بولتا چلا گیا بولتا چلا گیا اور ہم دونوں گھنٹوں ہم نے سفر کیا اور گھنٹوں میں میں ہی بولتا رہا اور ان سے بولو تھینکیو ویری مچ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر جاؤ سوچئے ڈیڑھ گھنٹے تک میں بولا یہ سنتے رہے اور یہ بیٹھ کر رہے ہیں کیا خاک اچھا لگا مجھے تو بولنے نہیں دیا آپ کو تو اچھا لگے گا کیونکہ آپ ہی بولتے رہے نا میری تو سنی نہیں دھیان سے سنیے گا جب آپ بائبل پڑھتے ہیں جب آپ بائبل کو سمیہ دیتے ہیں جب آپ بائبل پڑھ کر پرمیشور کے ساتھ بائبل سے بات کرتے ہیں تب آپ بھی پراتھنا کرتے ہیں اور پرمیشور بھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے سمجھ جائے جائے سمجھ جائے یدی آپ کی پراتھنا میں وہ چند پایا نہیں جاتا یدی آپ کی پراتھنا میں تھنکس پایا نہیں جاتا تو اس رپلائی نہیں آئے گا آج کا جو سندیش ہے وہ کیا ہے جب آپ پرمیشور کے آتے ہیں تو پرمیشور سے بات کریں آپ نے صحیح بولا تھوڑا سا پرمیشور سے باتیں کریں ہمیں پرمیشور سے بات چت کرنی ہے آپ صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں پرمیشور دیکھتا ہے پرمیشور دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا اور ہم اس کو دکھاتے رہتے ہیں پرمیشور کیا کرتا ہے دیکھتا رہتا اور ہم اس کو دکھاتے رہتے ہیں لیکن جس وقت ہم وچن سے پراتھنا کرتے ہیں اس وقت ہم صرف دکھاتے نہیں ہیں پرنتو دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایمین میں تھوڑا اور کھلاسہ کروں گا جب بھی آپ پراتھنا کریں کوئی سمیں آپ پرمیشور کے لیے نکت کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سمیں نکت کرتے ہیں تو آپ نے کیا کر دیا پرمیشور بس میں اس ٹائم ملوں گا یہ آپ کے لیے وقت ہے میرے پاس وہ بھی اچھا ہے لیکن آپ نے کہہ دیا پرمیشور چاہے صبح ہو چاہے دوبائر ہو چاہے شام ہو میں تین ٹائم کھانا کھا تو میں تینوں ٹائم آپ سے ملوں گا چاہے تھوڑی دیر ملوں لیکن ملوں گا کونسا صحیح ہے بولیے کونسا صحیح ہے تینوں ٹائم بھیان سے سنیے گا کئی بار آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے آپ کو آواز آئے گی آج کھانا مت کھا مجھ سے بات کر اور آپ کہیں گے پربو وائف مارے گی پربو میری ماں ڈاٹے گی پربو کھانا دیا ہے جنہوں نے کھانا دیا وہ نراش ہو جائیں گے لیکن دھیان سے سنیے کہ وہاں کیا کرے کونکون سیکھنا چاہتا وہاں کیا کرے دھیان سے سنیے آپ وہاں پر ایک کام کر سکتے ہیں آپ جس کے گھر گئے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سابی ایسا ہوتا ہے تو آپ اسی وقت کھانے کو رکھیے اپنے سامنے اور پراتھنا کرنا شروع کیجئے بولیے پرمیشور مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے پرمیشور آپ پہلے میرے لئے کھانا بات میں ہے پربو مجھے معلوم ہے میرے لئے سنسار کی وستویں اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا آپ معنی رکھتے ہیں آپ مہان ہیں لیکن آپ جانتے ہیں پرمیشور میں کسی کے گھر میں آیا اور یہ آپ کو نہیں جانتے ہیں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں پربو میں پکا کھانا تھوڑا کھاؤں گا اور تھوڑا کھا کر آپ کے پاس آ رہا ہوں Praise the Lord کیا آپ پرمیشور نہیں مانیں گے کیوں مانیں گے کیوں مانیں گے کیوں مانیں گے کیوں کہ ہم نے پہلے پرمیشور سے بات کی دونوں میچ کر گیا کیونکہ ہم نے پہلا اسطحان پرمیشور کو دے دیا ہم نے کھانے کو کیا کر دیا پربو میرے لئے کھانا مائنے نہیں رکھتا اور پرمیشور خوش ہوا اور کہتا واؤ کوئی بات نہیں don't worry بیٹا کھانا کھا پر آ جانا میرے ساتھ بات کرنا اور آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے فرنڈ کو بولتے ہیں یا آپ جس گھر میں گئے آپ گئے ہیں برادر اوکے میں جادہ بات نہیں آپ کے ساتھ کر پاؤں گا مجھے نے ایک میٹنگ یاد آگئی مجھے اس میٹنگ میں جانا ہے مجھے معاف کیجئے گا ہے برادر thank you very much آپ کا کھانا بہت اچھا تھا best تھا مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کر thank you very much وہ آپ کو pressure دے گا نہیں نہیں آپ بیٹھ چاہیے please آپ بیٹھئے brother please sorry میں پھر ملوں گا آپ کو ہو سکتا ہے برادر میں دس منٹ بعد پھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس پھر آ جاتا ہوں اور وہ زیادہ pressure دیتا ہے تو آپ کہیں میں پھر آ جاتا ہوں اور آپ پارک میں بیٹھئے اپنے پرمیشور سے بات چت کیجئے پربو آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سنیے ایمین اسے سنیں اور پرمیشور کی سن کر پھر واپس آئیے اور آپ بولیے بیہ میں دوبارہ آ گیا اور اب آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں اور دھیان سے سنیے گا پرمیشور آپ کے دوست کے جریے بھی آپ سے بات کر سکتا ہے پرمیشور اپستتی میں آپ کو فیل ہوگا ایمین اور آپ کا friend بھی حران ہو جائے گا یہ پہلے جب آیا تھا تھوڑا سا مجھے simple لگ رہا تھا لیکن ابھی جب آیا ہے تو کچھ انوخہ سا لگ رہا ہے